بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ٹوپک ہے اس میں جو ویڈھولنگ آف سیل ٹیکس کے اوپر آرڈی دو تین لیکچر ہم دیکھ چکے ہیں تو سمپل ایک ڈائیگرام کے طرح ہم سمجھیں گے جو ایک کیوک لرننگ ہے اور اس کی اگر آپ پکچر لیں اور کسی بھی ٹیم اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس سے جو رولز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو بڑی سمپل سی اگزیمپل ہے یعنی کہ جو رولز ہیں بڑی سمپل سی اگزیمپل کے طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے یہ رولز جو ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں یہ ایپ بی آر سے لیٹڈ مظلو جو فیڈرل سے لیٹڈ رولز ہیں وہ ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں یعنی کہ سپلائی سے لیٹڈ جو سیل ٹیکس ایکٹ کے اندر یہ رولز اویلیبل ہیں اس کے بعد یہ رول کی تین اگے فردر کٹیگریز ہیں نمبر ون کمپنی نمبر ٹو گمیٹ اور نمبر تھری اس میں آتا ہے جی ادھر دین کمپنی تو سب سے پہلے کمپنی کے کیس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کمپنی ریجیسٹرڈ ہے اور اس کے بعد آتا ہے جی آن ریجیسٹرڈ یعنی کہ کمپنی ریجیسٹرڈ ہے یا آن ریجیسٹرڈ ہے تو ریجیسٹرڈ و آن ریجیسٹرڈ کے کیس میں جو آگے فردر جو ہم نے چیز دیکھنی ہے کٹیگری دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اگر وہ ریجیسٹرڈ ہے اور active ٹیکس پہ النے لیٹس یعنی کہ سیل ٹیکس کے اندر ایکٹیو ہے اور یہاں پہ کیا ہے نون ایکٹیو ٹھیک ہے اگر تو ایکٹیو ہے تو پھر ایک چیز یاد رکھیں کہ نو ویتھولنگ سیمپل رول یعنی کہ یہاں پہ کمپنی ریجسٹرڈ ایکٹیو نو ویتھولنگ کمپنی ریجسٹرڈ ان ایکٹیو تو جو ٹونٹی پرسٹنٹ آف سیمٹین پرسٹنٹ ٹھیک ہے مطلب ایک انوائیس ہمیں رسیو ہوئی جس کے اندر ایک لاکھ لکھا ہوا تھا یعنی کہ ویتھولنگ سیمٹین تھاؤزن جی ایسٹی لکھا ہوا ہے تو ٹوٹل ویلیو بنتی ہے ایک لاکھ سترہ تار ہاں جی تو ہم نے کیا کرنا ہے سیمٹین تھاؤزنڈ کا ٹونٹی پرسٹنٹ ہم ویتھول کر لیں گے ایک چیز یہاں پہ جو ضروری ہے یاد رکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ اگر فور ایکزیمپل ہم یہ کریں تو اگر یہ بندہ ان ایکٹیو ہے یعنی کہ ریٹن فائل نہیں کر رہا تو ہم اس کا انپوٹ بھی کلیم نہیں کر سکتے تو یہاں بھی ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کو پوش کرنا ہے پریشر دینا کہ بھئی ہم آپ کا ٹیکس تو بھی دیل کر رہے ہیں تو ٹونٹی پرسٹنٹ ہم آپ کے نام پہ جمع کروا دیں گے باقی اب ہم کس طریقے سے ہم کلیم کریں گے کیونکہ وہ ہے ان ایکٹیو ہے ان ایکٹیو سے مطلب اپنی سے ریٹنی فائل نہیں کر رہا تو اس لیے یہ چیز آپ نے یہاں سے خیال کرنی ہے کہ اگر وہ ریٹن فائل نہیں کرے گا تو جو باقی اماؤنٹ ہوگی ایٹی پرسٹنٹ وہ بھی ہمارے لیے لاؤس بن جائے گا ٹیک ہے اگر توہاں نے ریجسٹر ہے تو فارمولا سمپل فارمولا یاد رکھنا ہے کیا فارمولا ہے فائف ڈوائیڈڈ بائی ون ون سیون ملٹیپلائی بائی اماؤنٹ انوائس ماؤنٹ ٹیک ہے سمپل پروسس میں آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے اس کے بعد آتا ہے جی گورنمنٹ گورنمنٹ کے کیس میں سمپل رول کیا ہوگا کہ جو بھی آپ انوائس کریں گے اس کا ٹونٹی پرسٹنٹ آف سیونٹین پرسٹنٹ ستارہ پرسٹنٹ کا بیس پرسٹنٹ ودہلڈ ہوگا جی سیم یہ اگزیمپل گورنمنٹ نے بھی دہل کرنا ہے ٹیک ہے اس کیس میں چونکہ گورنمنٹ کے ایف ٹین ہوتے ہیں وہ جمع نہیں کرواتے تو آپ کوشش یہ کیا کریں پریکٹس ہی ہونی چاہیے کہ آپ ٹونٹی پرسٹنٹ جمع کروا کے ان کو سی پی آر دیں اور ماؤنٹ ریلیز کروا لیں ٹیک ہے یہ طریقہ جو سوچوشن ہے یہ بہتر ہونی چاہیے یعنی کہ یہ بیس پریکٹس ہے اس کے بعد آتا ہے جگلا پوائٹ اددن کمپنی اددن کمپنی میں بھی دو کٹھا کری ہیں اددن کمپنی سے مراد کیا ہے انڈویویل ہو سکتا ہے یعنی کہ بزنس انڈویویل اور ایوپی ہو سکتا ہے اگر تو گوڈز ہے یعنی کہ انڈویویل یا ایوپی نے کسی در چیزیں پر چیز کی ہے تو بھی دیلی نہیں کرنا ایکٹیو ہے انڈاکٹیو ہے ہمارے اوپر یعنی کہ اس کے اوپر رول اپلائی نہیں ہوتا ہاں اگر سروسیز لے رہا ہے یعنی کہ سروس کی انوائز ریسیو کی ہے فار ایوٹیزمنٹ کی ہے آپ نے ایوٹیزمنٹ کی ہے آپ کو ایک لاکھ کی انوائز ہوئی ہے اور جناب اس میں پی ایس ٹی چارج کی ہے یعنی کہ پی آر ای کا ٹیکس ہے سولہ زار پی ہے تو ایک لاکھ سترہ زار پی ہے کہ آپ کو انوائز ہوگی ہے تو یہ سارے کا سارہ سولہ زار پی بھی دیلٹ کرنا ہے تو سیمپل چیز یاد رکھیں کہ ادھر دین کمپنی کے کیس میں اگر گوڈز ہے جو بھی ہے ہمارے اوپر اپلیکیبل ہی نہیں ہے یعنی کہ ادھر دین کمپنی میں ویڈھولنگ کا رول اپلیکیبل نہیں ہے ان کیس او سپلائیز لیکن آپ سرسیز اگر لے رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ ٹیکس ویڈھول کریں گے کون ساتھ کتنا ٹیکس کریں گے ہنڈڈ پرسنٹ آف جی ایس ٹی ویلیو یعنی کہ جو بھی پی ایس ٹی ویلیو ہے اس ایس آر بھی ہے ہنڈڈ پرسنٹ مینچن کر کے جو مینچن ہوگا وہ آپ نے ویڈھول کرنا ہے تو یہ بڑا سیمپل سا ایک پروسس ہے اور اس کو اور اب دیکھیں دوبارہ اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ ای بی آر کا سپلائیز سے لیٹڈ ہم نے ابھی رول دیکھا ہے تین کٹیگری ہیں فردر کمپنی کرے گی گئی گورنمنٹ انٹیٹی ہے ادھر دن کمپنی تو کمپنی کے کیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فردر ہم نے کیا دیکھیں گے کہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے یا اگر ریجسٹرڈ ہے تو فردر دیکھیں گے ایکٹیو ہے اگر تو ایکٹیو ہے یعنی کہ دون کمپنی یہ بھی ایکٹیو ہے جو سپلائی لے رہی ہے وہ بھی ایکٹیو ہے اور جو دے رہی ہے وہ بھی ایکٹیو ہے اگر جو سپلائی آپ کو دے رہی ہیں ان ایکٹیو ہے تو ٹونٹی پرسنٹ اور سیمٹین پرسنٹ یہ ہم نے بھی سٹڈی کر لی ہے تو اس کے بعد آتا ہے نا جیسٹرڈ کے کیس میں یہ فارمولا یاد اکنا ہے فائی دوائے بائی وارن سیون ملٹیپلائی ویلیو جو ویلیو آئے گی وہ آپ کا جیسٹی ہوگا یعنی کہ پانچ پرسنٹ وہ بھی دیکھن گورنمنٹ کے کیس میں ٹونٹی پرسنٹ اور سیمٹین پرسنٹ جو ویلیو ہوگا اور باقی جو ویلیو ہے وہ آپ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے نام پر جمع کرائیں چلان دے اور باقی ماؤنٹ ریلیز کروائیں پھر آتا ہے اددہ دن کمپنی اددہ دن کمپنی میں آتا ہے انڈویو یا ایو پی تو اگر انڈویو یا ایو پی سپلائی لے رہے ہیں تو نو ویدھولڈنگ کوئی رول نہیں ہے یعنی کہ ویدھولڈنگ ایجنٹ یہ ساری کیا ہوگی ویدھولڈ ہو جائے گی یہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے کہ اگر کوئی اہ بی آر میں ریٹن فائل کر رہا ہے لیکن کچھ پورسن اس کا گوڈز کا ہے ایکسپینس ہے اور سم ٹائم وہ سرفسیز کے بھی لیتا ہے یعنی کہ سرفس کے کیس میں ہوتا ہے کہ سرفس کے کیس میں بھی وہ ویدھولڈ کرتا ہے یعنی کہ اماؤنڈ ویدھولڈ کرتا ہے تو اس کیس میں یا تو اس کا پی آرے کا نمبر ہوگا یا اس کا ایس آر بی کا جیسی نمبر بھی ہوگا کیونکہ یہ جن سرفسیز لے رہا ہے یہ کون ہے یہ ہوں گے یا تو پی آرے کی انوائس کر رہے ہوں گے یا سر بی کی انوائس کر رہے ہوں گے تو اس کیس میں پوری کے پوری ماؤنڈ ویدھولڈ کر کے ہم ایف بی آر میں جمع نہیں کرویں گے کیونکہ اگر ایف بی آر میں جمع کرویں گے تو یہ کلیم نہیں کر سکتے تو ابھی نیشنل سیل ٹیکس ریٹن کا پورٹل صحیح طریقے سے ورکبل نہیں ہے مطلب یہ پی آرے یا سر بی کے ساتھ لنک نہیں ہے تو تب تک جو رولز ہیں وہ سپرٹ ہ ہے تو ہم کیا کریں گے ویدھولڈ کرنے کے بعد یہ جو عددن کمپنی ہے اس نے پی آرے یا سر بی بے سمیٹ کرنا یعنی کہ جمع کروانا ہے تو یہ ایک سیمپل رول ہے اچھا یہ جو پوائنٹ تھا یہاں پھر ہم نے سرفسیز کا پوائنٹ ڈیسٹس نہیں کیا کیونکہ سرفسیز میں پی آرے یا سر بی اور جو دوسری تھارٹیز ہیں اس کو بسپرٹ ڈسکشن ہوگی تو یہ پوائنٹ میں نے سرفسیز کا اس لیے ڈسکشن کیا ہے کہ جو ویدھولڈنگ سیل ٹ بی structرنگ سیل ہے اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ اگر آپ سرفسیز لے رہے ہیں تو پھر آپ نے روئی کرنا ہے تو یہ کمپنی کے کوئی وی رول ہے آسیات میں اس نے سرفسیز لی ہے تو اس نے بھی روئی کرنا ہے 100% رب کرنا ہے لیکن جو اس پڑیو کروان کیلی مختبر اپشیز کے کمپنی کے کوئی بے سرفسیز کا استضروبار کرنا ہے ہے یا ریجسٹرڈ ہے یا انرجسٹرڈ ہے ریجسٹرڈ میں آپ نے ایکٹیو انیکٹیو دیکھنا ہے انرجسٹرڈ میں اس کا سٹیر فارمولا یوز کریں سروریس کی جو ڈبین ہے وہ ہنڈر پرسن آپ نے ویڈیل کرنا ہے لیکن اس آر بی یا پی آر بی میں جمع ہوگا ادھر دن کمپنی کے کیس میں سپلائی کے کیس میں نو ویڈولڈنگ یعنی کے ویڈولڈنگ اجنٹ نہیں ہے سروریس کے کیس میں یا پی آر ایم یا سر بی میں جمع ہوگا اس سے لیٹر کوئی کوئیسٹن ہو تو منشن کریں اس کو پر ہم اوپر ڈسکیشن کرتے ہیں تینکیو ہریمس جزاک اللہ